اسلام علیکم ویوریور سکل میں آپ کو خوش آمدے دنیا کے اندر غلط فیصلے دن دو وجہ سے چار وجہ کے درمیان ہوتے ہیں ایک تھیوری میرے سامنے آئی مجھے بڑی دلچسپ لگی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرنوں یہ میں نے لکھا ہوا ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں انسانی عادتوں کے ماہرین نے ڈیٹا کی بنیاد پر ریسرچ کی ہے اور معلوم ہوا ہے کہ دنیا میں 99 فیصد غلط فیصلے دن دو وجہ سے چار وجہ کے درمیان ہوتے ہیں یہ ڈیٹا جب مزید کھنگالا گیا تو پتا چلا دنیا میں سب سے زیادہ غلط فیصلے دن دو بج کر پچاس منٹ سے تین بجے کے درمیان کیے جاتے ہیں یہ ایک حیران کن ریسرچ تھی اس ریسرچ نے ڈیسیجن میکنگ قوت فیصلہ کی تمام تھیوریز کو ہلا کر رکھ دیا ماہرین نے جب وجہات کی گہرائی میں اترے تو پتا چلا ہم انسان سات گھنٹوں سے زیادہ ایکٹیو نہیں رہ سکتے ہمارے دماغ کو سات گھنٹے بعد فون کی بیٹری کی طرح ریسرچ چارجنگ کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم اگر اسے ریسرچ نہیں کرتے تو یہ غلط فیصلوں کے ذریعے ہمیں دباہ کر دیتا ہے ماہرین نے ڈیٹا کا مزید تجزیہ کیا تو معلوم ہوا ہم لوگ اگر صبح سات بجے جا گئے تو دن دو بجے سات گھنٹے ہو جاتے ہیں ہمارا دماغ اس کے بعد آہستہ آہستہ سن ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہم غلط فیصلوں کی لائن لگا دیتے ہیں چنانچہ ہم اگر بہتر فیصلے کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں دو بجے کے بعد فیصلے بند کر دینے چاہیے اور آدھا گھنٹا کیلولہ کرنا چاہیے نیند کے یہ تیس منٹ ہمارے دماغ کی بیٹریاں چارج کر دیں گے اور ہم اچھے فیصلوں کے قابل ہو جائیں یہ ریسرچ شروع میں امریکی صدر کا بینہ کے ارکان سلامتی کے بڑے اداروں اور ملٹی نیشنل کمپنیز کے سی ای اوز کے ساتھ شیئر کی گئی یہ اپنے فیصلوں کی روٹین تبدیل کرتے رہے ماہرین نتائج نوٹ کرتے رہے یہ تھیوری سچ ثابت ہوتی چلی گئی ماہرین نے اس کے بعد ورکنگ آواز کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا پہلے تین گھنٹے فیصلوں کے لیے بہترین قرار دیئے دوسرے تین گھنٹے فیصلوں پر عمل کے لیے وقف کر دیئے اور آخری تین گھنٹے فائل ورک کلوزنگ اور اکاؤنٹس وغیرہ کے لیے مختص کر دیئے گئے سی آئی اے نے بھی اس تھیوری کو اپنے سسٹم کا حصہ بنا لیا ایک ادارے کے ریٹائل سربراہ نے بتایا امریکی ہم سے جب کبھی کوئی حساس میٹنگ کرتے تو رات کے دوسرے پہر کا تعین کرتے میں نے محسوس کیا یہ میٹنگ سے پہلے ہمارے تھکنے کا انتظار کرتے ہیں چنانچہ ہم نے ملاقات سے پہلے نیند پوری کر کے ان کے پاس جاتے تھے تو برسوں پہلے ایک فقیر سے پوچھا تھا کہ تم لوگ مانگنے کے لیے صبح کیوں آتے ہو اور شام کے وقت کیوں غائب ہو جاتے ہو فقیر نے جواب دیا لوگ بارہ وجہ تک سخی ہوتے ہیں اور شام کو کنجوز ہو جاتے ہیں ہمیں صبح زیادہ بھیگ ملتی ہے مجھے اس وقت اس کی بات سمجھ نہیں آئی لیکن میں نے جب دو بجے کی ریسرچ پڑی تو مجھے فقیر کی بات سمجھ آگئی آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا آج سے پچاس سال پہلے لوگ زیادہ خوش ہوتے تھے یہ شام خاندان کے ساتھ گزارتے تھے سپورٹس بھی کرتے تھے فلمیں بھی دیکھتے تھے کیونکہ وہ پوری دنیا میں اس وقت کیلولہ کیا جاتا تھا لوگ دوبیر کو سستاتے تھے مگر انسان نے جب موسم کو کنٹرول کر لیا یہ سردی کو گرمی اور گرمی کو سردی میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس نے کیلولہ بند کر دیا یعنی کہ ہیٹر اور ایسی وغیرہ کی اجازات چنانچہ یہ لوگوں میں خوشی کا مادہ بھی کم ہو گیا اور ان کی قوت فیصلہ بھی بدل گئی ریسرچ نے ثابت کیا اگر ہم صبح سات بجے اٹھتے ہیں تو پھر ہمیں دو بجے کے بعد ہلکی نیند کی ضرورت پڑتی ہے اور ہم اگر دو بجے سے تین بجے کے درمیان تھوڑا سا سستا لیں ہم اگر نیند لے لیں تو ہم فریش ہو جاتے ہیں اور ہمیں پہلے سے زیادہ کام کر سکتے ہیں پوری دنیا میں فجر کے وقت کو تخلیقی لحاظ سے شاندار سمجھا جاتا ہے کیونکہ ہم نے کبھی غور کیا اس کی دو وجوہات ہیں ہمارے دماغ کی تمام بیٹریان چارج ہو چکی ہوتی ہیں اور دوسرے فجر کے وقت فضاء میں آکسیجن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور آکسیجن دماغ کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے یہ ذہن کی مرغن وضاء ہے چنانچہ ماہرین کا دعویٰ ہے آپ اگر بڑے فیصلے کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کام صبح بارہ بجے سے پہلے نمٹا لیں اور آپ کوشش کریں کہ آپ دو سے تین بجے کے درمیان کوئی اہم فیصلہ نہ کریں کیونکہ یہ فیصلہ غلط ہوگا اور آپ کو اس کا نقصان ہوگا تو بھائیو یہ جو ریسرچ ہے اس کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتہ سو سال پہلے ہی ہمیں یہ طریقہ بتا دیا تھا کلولا کا کلولا ایک عربی کا لفظہ اس کا مطلب ہے دن میں تھوڑی دیر آرام کرنا یا تھوڑی دیر سو لینا تو اس سے ثابت یہ ہے کہ کوئی بھی سنت عمل ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے تو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے گا اللہ حافظ